پیپسی کمپنی دے رہی ہے کئی ممالک کے ویزے جس میں امریکہ یورپ اور میڈلیسٹ ایسے بڑے ممالک کی اپرچنیٹیز آپ کو ملیں گی پیپسی کمپنی کی طرف سے ان کے لیے آپ آن لائن اپلائی کر سکیں گے اگر آپ ایکسپیرنس پرسنٹ ہیں تو آپ کے لیے کئی ڈپارٹمنٹ کی اپرچنیٹیز آئی ہیں پیپسی کمپنی کی طرف سے آپ کیسے اپلائی کر سکیں گے اپلائی کے لیے کیا ریکوارمنٹ ہے کس کس پوچ کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہوں گے مکمل ویڈیو آج کیجے گا کیونکہ بہت بڑی اپرچنیٹیز پیپسی کمپنی کی طرف سے آئی ہیں ان کے لیے آپ گھر بیٹھے فری آف کاسٹ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں پیپسی کمپنی کی بڑی اپرچنیٹیز آئی ہیں پاکستانیوں کے لیے جس کے لیے پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے آپ نے ویڈیو کے ڈسکرین پہ بھی لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ بھی اس کا لنگ مل جائے گا کلک کرنے کے بعد ڈریکلی آپ اس پیش پہ آ سکیں گے اگر آپ پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ سیکٹرز کی جابز کی انفرمیشن سب سے پہلے جانا جاتے ہیں اس ویڈیو کو وزٹ کریں اور انٹرنیشنل ٹریس میں آنے کے بعد آپ کو بہت سارے لیٹسٹ ویزوں اور جابز کی انفرمیشن جو پاکستانیوں کے لیے آتی ہیں یہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں ان کی جیٹیلز ملیں گی پیپسی کمپنی کی اپ ڈیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو مل جائیں گی یہ لنک پہ جب آپ کلک کریں گے ڈریکلی اس پیش پہ آ جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں ملٹیپل وکینسز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کم از کم میٹرک سے لے کے ماسٹر کالیفکیشنز والے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں امریکہ نورتھ امریکہ یورپ ایشیا اور میڈل ایسٹ کی بڑی ممالک کی کون کونسی اپرچنیٹیز ہیں اور ساتھ میں بتا دیں اگر آپ نیسلے جپان اسٹریلیا اور کینیڈا جیسی بڑی اپرچنیٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اسٹریلیا جپان کینیڈا کے ویزوں کی اور نیسلے کمپنی میں بھی اسی طرح کی اپرچنیٹیز آئیں ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی آلسو چیک کے بٹن پر کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں امریکہ کے یہاں پہ بتا دیں امریکہ اور کینیڈا کے لہوہ یورپ میں بیلجیم فرانس جرمنی گریس آئیلینڈ اٹلی نیدن لینڈ پولینڈ رومانیا آپ کو اسی طرح رشیا سپین ترکی یوکرین اور یونائٹیڈ کینڈم کی ڈیٹیلز ملیں گی ایشیا میں آپ کو بتا دیں پاکستان میں بھی آپ رہ کے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں پاکستان میں بھی جابز ہیں اور آپ کو میڈل ایسٹ میں جیپ سودی ریویہ اور یو اے ای کی آپ کو اپرچنیٹیز ملیں گی دیپارٹمنٹ کی بات دیکھی جائے انجیننگ فنانس منیجمنٹ آئی ٹی ایچ آر سیلز مارکیٹنگ اور بہت ساری ڈیگنیشنز کی آپ کو یہاں پہ ویکنسٹیز کی ڈیٹیلز ملیں گی آپ چاہے سٹورنٹس ہیں فول ٹائم کے ساتھ انٹرنشپس کے لیے بھی ان کے لیے اپلائی کرنا چاہے ہیں پیپسی کمپنی کی طرف سے تو آپ کو اپرچنیٹیز کی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں ملیں گی آپ کس کنٹری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں فور ایزمپل سب سے بہلے نورتھ امریکہ پہ میں یہ لنک پہ کلک کرتا ہوں اسی طرح یورپ کی لیدہ ڈیٹیلز ملیں گی ایشیا کی علیدہ اور میڈل اسٹ کی علیدہ میں جیسے ایزمپل نورتھ امریکہ پہ کلک کرتا ہوں آپ کے پاس ایک نیا پیج اوپن ہو کے آجے گا جس میں آپ کو نورتھ امریکہ کی مکمل تفصیل ملے گی یہاں پہ آپ سکیورڈون کرنے کے بعد اگر آپ یونائٹی سٹیڈ یا کینیڈا کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں فور ایزمپل میں یونائٹی سٹیڈ پہ کلک کرتا ہوں یونائٹی سٹیڈ میں کون کون سے سٹیز اور کون کون سی آپ کو ڈیزکنیشن کی ویکنسز ملیں گی یہاں پہ مکمل تفصیل ملے گی کافی زیادہ ڈپارٹمنٹ کی اپرچنیٹیز ہیں آپ جس بھی ایک پوسٹ پہ آتے ہیں جیسے سیلز میں 237 ویکنسز ہیں مارکٹنگ میں 15 ہے آئیٹی میں 64 ہے اسی طرح آپ آکے جس جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو تمام کی اپرچنیٹیز ملتی ہیں میں فور ایزمپل سیلز پہ کلک کرتا ہوں سیلز پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو بتا دیں آپ نے یہاں پہ جس بھی اپلائی امریکہ میں یا یورم میں یا ایشیا میں کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک کو اپن کرنے کے بعد آپ کو لیدہ اس طرح سے ڈیٹیلز ملیں گی جس جابز کے لیے آپ اپلائی یا ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی نوکر بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایک نیا اپلائی کا پیج آجے گا جس میں جاب ڈسکرپشنز ریکوارمنٹ اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے آکے اس کی ریجیسٹریشن کرنی ہے ریجیسٹریشن کرنے کا کیا طریقہ ہے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں بناوا تو don't have پہ یہاں پہ کلک کریں گے اگری پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایک پیج آجے گا جس کو ایمیل پاسورڈ کنفرم پاسورڈ اور آنسر اور اپنا ایک جواب اس کا دینے کے بعد کنٹینیو پہ کلک کریں آگے چل کے آپ کو اس کو مکمل اپلائی کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اسی طرح میں جیسے یورپ پہ کلک کرتا ہوں یورپ کے آباس آپ کو یورپ کے جو جو بھی کنٹریز میں بیلجیم فرانس جرمنی اٹلی آئی لینڈ گریز اور بڑے ممالی کی جو اپرچونٹیز آئی ہیں یہاں پہ آپ کو تمام کنٹریز کی انفرمیشنز ملیں گے اگر آپ یونائٹیڈ کینڈم یا کسی بھی کنٹری پہ کلک کریں گے تو فردر اس کی اگلی ڈیٹیلز آپ کے پاس اپن ہو کے آجائے گی یورپ کے کنٹریڈ کینڈم میں کس کس ڈیزک نیشنز کی کتنی کتنی وکینسیز آویلیبل ہیں جسٹ آپ اس لنک پہ آکے کلک کریں گے اور لاسٹ میں میڈل لیسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جیپ سعودی رب اور یو اے کی بھی ڈیٹیلز ملیں گی فور ایزمبل میں یو اے پہ جب آکے کلک کرتا ہوں میرے پاس ایک فردر نیا پیج اپن ہو کے آجائے گا جس میں یو اے میں جو جو ڈیزک نیشنز کی وکینسیز آویلیبل ہیں اس کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں کسی بھی پوشٹ کے لیے آپ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کریں گے میں نے جب سے کسی بھی ایک پوشٹ کو اپن کر لیا جیسے ایزمبل میں نے فرانس کو اپن کیا اپن کرنے کے بعد اس کے لیے ریجسٹریشن کرنی تھی جیسے میں نے یو ایس اے کا ایک فارم اپن کیا ایک فارم فیل اپ کرتا ہوں اپنا ای میل دینے کے بعد اس کو سائن این کرتا ہوں سائن این کرنے کے بعد فارم کیسے آئے گا اس کی ڈیٹیلز آپ کو یہ سائن این ریجیسٹریشن کرنے کے بعد اگلے پیش پہ جا کے بتاتا ہوں سیم آپ نے اسی طرح ریجیسٹریشن کرنی ہے اور بعد میں آکے اس کو سائنن کر کے فارم کو سممیٹ کرنا ہے سائنن کرنے کے بعد آپ کے پاس پیش کچھ اس طرح آجے گا سٹارٹ یور اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے گر سٹارٹڈ پہ کلک کرنا ہے جب آپ یہ کلک کریں گے آپ کے پاس امپورٹنٹ پرو فائل کو پہلے کریئٹ کر لینا ہے اپنا فرس نیم لکھیں گے میڈ نیم آپ کا جو لاسٹ نیم ہے اسی طرح آپ نے آکے اپنا اڈریس ٹائپ کرنا ہے جس کنٹری سے آپ اپلائی کر رہے ہیں جس سٹی سے اور آپ کون سے سٹیٹ سے اپلائی کر رہے ہیں آپ نے یہاں پہ اپنا آکے زیب کوڈ ٹائپ کرنا ہے جیسے میرا گجرہ اولا کا زیب کوڈ یہ ہے موبائل نمبر جو آپ کا ہوگا وہی موبائل نمبر دیں اور موبائل نمبر دینے کے بعد آپ نے اس میں آکے اگر سیکنڈ موبائل نمبر ہے اس کو آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیں گے اس کے بعد ایڈکیشن ہسٹری پہ آکے آپ نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے آپ کی جو ایڈکیشن ہسٹری ہے سکول کی تھی آپ نے پہلے آکے یہاں پہ کلک کرنی ہے آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کے بس تمام ڈیٹیلز آجیں گی جو بھی یونیورسٹری سکول سے آپ نے لاز ڈیگری کمپلیٹ کی ہے وہ یہاں پہ آکے آپ ٹائپ کریں گے یہاں پہ کافی لمبی ڈیٹیلز ہے آپ کے پاس یونیورسٹری کی جو لارچ ڈیٹیل ہوگی آپ نے یہاں پہ آکے گریجویشن جو آپ نے کمپلیٹ کی ہوگی اس پوست کے لیے ریکوارٹ تھی گریجویشن تو آپ نے آکے وہ ٹائپ کرنی ہے میجر فیلڈ اور ڈگری اور آپ کا جو آپ کا گریجویشن میں سی جی بی یا آپ کے ٹوٹل مارک سے وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے اگر آپ کو یہ ایسی پوست کے لیے ٹائپ کرتے ہیں جس کی کوالیوکیشنز کم مانگی بھی ہے تو وہاں پہ سکول کی آپشنز آ جائیں گی اور آپ کو وہاں پہ سکول کا نام ٹائپ کرنا ہوگا ورک ایکسپیرنس کیوں کہ یہ ایکسپیرنس پرسن لوگوں کے لیے ہیں آپ نے کسی کمپنی میں جو ٹائٹل اور کب سے کب تک جاب کی ہے اور اس کے پاس ریسپونسیبیلٹی آپ کی جس کمپنی میں آپ نے کی تھی وہاں پہ آپ کی ریسپونسیبیلٹی کی جاب کی کیا تھی وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے سکلز میں آکے فیفٹی سکلز میکسیمم ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنی سکلز ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر ڈیپلومہ ہے یا ایکسٹر اگر آپ کے پاس کوئی یا آپ نے کوئی کورس وغیرہ کیا ہے اس کو آکے ٹائپ کر سکتے ہیں سیب اینڈ کنٹینیو کے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس فارم کو سممیٹ کر دینا ہے اور آپ کو ریپلائی ویای ایمیل آئے گا اور آپ اس اپرچونٹی کو گین کر سکیں گے پروفال انفرمیشنز آپ کی کمپلیٹ ہنڈر پرسنٹ ہونے کے بعد آپ اس اپرچونٹی کو گین کریں گے اگر آپ کی پروفال کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ انپورٹ پروفال پہ آکے جب کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک پیج آجے گا جس میں آپ نے اپنی سی وی کو اپلوڈ کرنا ہے جس میں آپ کی مکمل انفرمیشنز ٹائپ ہونی چاہیے آپ کی ایڈوکیشنز ایکسپیرینس سکلز آپ کی جو آپ کا اس میں ٹائپ ہونا چاہیے پی ڈی ایف یا ورڈ کی فائل ہونی چاہیے جس کو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں جے پی جی فائل کو آپ نے اپلوڈ نہیں کرنا مزید آپ یہاں پہ آکے بہت ساری اپلوڈ نہیں کرنا مزید آپ یہاں پہ آکے بہت ساری اپرچونٹیز جو کہ امریکہ یورپ اور ایشیا اور میڈلیسٹ میں آئی ہیں یہاں پہ آکے دیٹیل چیک کر سکتے ہیں کافی زیادہ ڈیپارٹمنٹ کی اپرچونٹیز کی آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی ورڈ سے آن لائن پہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کسی بھی کنٹری کے ویزو اور جابز کی انفرمیشن سے سب سے پہلے اگاہ رکھا جاتا ہے تو ہمارے اس ویب سائٹ کے ساتھ جڑے رہیں اور اگر آپ ورڈ سے آن لائن کے سبسکرائب رکھیں گے تو آپ کو تمام لرس بقاعدہ طور پہ ویڈیو کی ترور ملتی رہیں گے جو کہ ہم آپ کے ساتھ فری آف کاسٹ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں آخر میں ویڈیو کو لائک کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیں ملتے ہیں اگلی انٹرسنگ ویڈیو تک اللہ حافظ